ورنہ ایک بار تو ہم فس گئے دیں بارہ بنکی علاقے میں بھیگ مانگتا ہوا آ گیا میرے پاس اللہ کے نام پہ دے دو اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں میں نے کہا بھئی کیا مسئیبت ہے زہر کا وقت تھا میں نے کہا اچھا ادھر آ کیا چاہیے اللہ ہم نے کہا نماز نہیں پڑھتے ہو تم ارے مولانا صاحب اس مسجد سے میں نکلا ہوں ابھی نماز پڑھ کر ہم نے کہا ہو سکتا بھئی ہم لوگ جلدی پڑھ لیتے ہیں یہ دیر سے پڑھ کے نکلا ہوں تو ہم نے کہا پھر نماز پڑھ کے نکلے ہوگا ہم نے کہا چہرے پہ مٹی لگی ہے بالوں میں گندگی بھری پڑھی ہے کپڑے وزو وزو بنائے کے نہیں بنائے نماز کے لیے وزو شرط ہے تم نے وزو بنائے کے نہیں بنائے کہتا ہے مولانا صاحب میں نے وزو منگل کو بنائے تھا اور جس دن اس نے یہ بات ہمیں بتائی وہ اتوار کا دن تھا سنڈے تھا سنڈے اتوار کا دن میں نے کہا کب بنایا تھا بولا میں نے وزو منگل کو بنائے تھا میں نے کہا منگل، بودھ، جمعراد، جماعت، صنیچر، اتوار ہم نے کہا چھے دن پہلے کہتا ہاں ہم نے کہا اس سے ابھی تک وزو ابھی تک وزو ہی نہیں بنائے کہتا نہ نہایا نہ وزو بنایا ہم نے کہا کیوں بولا ہم بزرگ ہیں نا بزرگ سؤفی ہیں ہم ہم بزرگ ہیں ہمارا وزو چالیس دن چلتا ہے تو ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ منگل کو وضو بنایا اور ابھی تک چل رہا ہے اتنے دنوں میں تم نے لیڈرین کی کہ نہیں کی تو الٹا ہم کو ڈانٹ رہا ہے کہتا تم کو کس نے مولانا بنا دیا ہم نے کہا کیوں کیا ہوا کہ یہ بتاؤ لیڈرین لگے گی تو لیڈرین کرے گا نہیں کوئی آدمی تو ہم نے کہا وہی پوچھ رہا ہوں کی کہ نہیں کی روز کرتا ہوں میں ہم نے کہا پشاپ پشاپ تو دن بھر بہت تین چار پانچ بھر 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 کرتا ہوں ہم نے کہا سوتے ہو کے نہیں سوتے ہو نید آئی کی تو سوئیں گے نہیں ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کبھی کبھی پیٹ میں گل گل کی آواز ہوتی کی نہیں ہوتی ہوا خارج ہوتی کی نہیں ہوتی کہتا مولوی صاحب تم کیسی باتیں کر رہے ہو یہ بتاؤ کہ یہ تو نیچرل چیز ہے یہ تو فطرت ہے یہ تو ہوا جب پاس ہوگی تو ہوگی ہم نے کہا ہوئی کے نہیں ہوئی کہا ہوئی ہے ہم نے کہا ہوا بھی تیری پاس ہوئی پشاپ بھی تو کر رہا ہے لیڈرین بھی تو نے کی سویا بھی تو سارے کام تو کر رہا ہے اور ابھی تک تیرا وضوح ٹھیکا ہوا ابھی یہ وضوح ہے یہ لوہے کا لٹھا جو ٹوٹتا ہی نہیں کیا ہے یہ کہتا آپ ہماری انسلٹ کر رہے ہو میں نے کہا ہوتا ہوں ابھی بتاؤں انسلٹ کیا ہوتی ہے پھر اسی کے آدمی آگا ہے کہنے لگا مولانا یہ پاگل ہے دماغ سے ہم لوگوں میں بھی ایسا نہیں ہے پشاپ ایکھانا کرنے سے اچھے اچھوں کے وضوح ٹوٹ جاتے ہیں یہ کیا ہے یہ بیچتا کیا ہے ایسے لوگ بھی ملے ہیں جن کو کچھ یاد نہیں تھا یہ گھانچبی کے رکشے پہ سوار ہو گئے اس سے پوچھا صاحب ہم نے کہا چلو مسجد میں اعزان کا ٹائم ہو گیا نماز پڑھ لیتے ہیں آپ بھی آئیے کہتا مولانا صاحب آپ نماز پڑھ لیجئے پس یہی ایک کمی ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں اور تو میرا بقیہ پورا اسلام ٹھیک ہے ہم نے کہا ہو سکتا نماز نماز ناپاک ہو نہیں جا رہا ہو مسجد میں نماز پڑھ کے ہم نکلے دو رکھات پڑھنا تھی مزافر تھی پھر اس کے رکشے پہ بیٹھ کے چلے چلتے چلتے میں نے کہا بھائی رمضان کا مہینہ ہے نماز آپ نہیں پڑھ رہے ہیں روزہ تو آپ رکھتے ہی ہوں گے آرے مولانا صاحب بڑی محنت کرنا پڑتی ہے رکشہ چلانا پڑتا ہے بس یہی ایک کمی اور ہے کہ میں روزہ نہیں رکھتا ہوں پورا اسلام میرا ٹھیک ہے لاسٹ میں جب ہم اترے تو میں نے اس سے کہا کہ اچھا ایک بات پیسہ اس کو دیا پندرہ روپے اس نے مانگے تھے کئی سال پہلے کی بات ہے میں نے اس کو پندرہ روپے دیئے تو میں نے کہا اچھا بھائی چلتے چلتے تھوڑا سا کلمہ ہی سنا دو کلمہ یاد ہے تمہیں کہتا ہے بس مولی صاحب کلمہ ہی یاد نہیں اور میرا پورا اسلام بلکل ٹھیک ہے میں نے کہا واہ صاحب کلمہ تجھے یاد نہیں اور پھر اسلام ٹھیک ہے یہ کونسا اسلام ہے جو بلکل ٹھیک ٹھاک ہے کلمہ یاد نہیں لا الہ الا محمد رسول اللہ اور کہہ رہا میرا پورا اسلام ٹھیک ہے تو دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کو کلمہ یاد نہیں اور کہہ رہا میرا اسلام ٹھیک ہے ایسے لوگ بھی موجود ہیں تو منقرہ آیت القرصی آیت القرصی کو یاد کریے کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی ہم اس دنیا میں کیوں آئیں صرف کھانے اور پینے اور اپنے ماں باپ کی گالی کمائی کو عیش و آرام میں اڑا دینے کے لیے جوے اور سٹے میں اڑا دینے کے لیے لاٹری خریدنے کے لیے سود اور بیاس میں اڑا دینے کے لیے شراب پینے کے لیے گانجہ اور اسمیک اور ہیروین اور براؤن سگر استعمال کرنے کے لیے بس اس لیے ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں کیا اپنے آپ کو پہچانو قرآن تمہارے پیدائش کا مقصد بتا رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَا بُدُونَ ہو میرے بندوں میں نے تو تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے اس دنیا میں پیدا کیا ہے تو صرف اس لیے کیا ہے تاکہ تم میری ہی عبادت کرو میری ہی پویا کرو میری ہی بھگتی کرو میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اس دنیا میں تو انسان عبادت کے لیے آیا ہے اچھا میں کسی کو کھڑا کر کے آیت القرصی سنتا ہوں ایسا لگے گا آپ کل صبح ہوگے کہیں گے مولانا صاحب یہ کام غلط کیا آپ نے سب کے سامنے کسی کی انسلٹ کرنا اچھی بات تھوڑی ہے میں امتحان لینا چاہتا ہوں کہ ہمارا اسلام کتنا ہے کتنے لوگوں کو آیت القرصی یاد ہے ایک کو کھڑا کر کے پوچھنا چاہتا ہوں لیکن کل صبح ہماری ہی بدنامی ہوگی جس کو یاد نہیں اس کا چرچہ نہیں ہوگا میرا چرچہ ہوگا کہ مولانا صاحب نے سب کے سامنے اس کو ننگا کر دیا چھوڑو مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے انسلٹ کرنے کی مجھے کسی کے سامنے ننگا کرنا مقصد نہیں اللہ کی قسم نہیں حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک مسجد کے اندر کسی کی ہوا خارج ہو گئی ایک صحابی کی بدبو آگئی اب نماز کا ٹائم کھڑا ہے حضرت عمر فاروق نے کہا جس کی ہوا خارج ہوئی ہو وہ جائے اور وضو بنا کے دوبارہ آ جائے تب تک ہم نماز ابھی کھڑی نہیں کر رہے ہیں ابھی ہم نماز کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے ہیں جاؤ اب شرم کی وجہ سے بجانی راج جس کی ہوا خارج ہو گئی بیٹھا حضرت عمر نے تین بار کھا رہے جاؤ نا یہ تو تیع ہے کہ ہوا کسی کی خارج ہوئی ہے لیکن اب کوئی نہ تو بتا رہا ہے اور نہ جا رہا ہے اٹھ کے تو ایک صحابی نے کتنا اچھا مشورہ دیا کہا امیر المومنین ایک کام کیجئے نا ہم سب لوگ وضو بنا لیتے ہیں دوبارہ ہم سب لوگ دوبارہ وضو بنا لیتے ہیں اس میں وہ آدمی بھی شامل ہو جائے گا جس کا وضو ٹوٹ گیا ہے اور اس آدمی کی انسلٹ بھی نہیں ہوگی اور ہم لوگ دوبارہ وضو بنا لیں گے تو ایک ثواب بھی مل جائے گا اور اس آدمی کی ہم عزت بچا بھی لیں گے حضرت عمر نے کہا میں خوش ہوا تمہارے اس مشورے سے چلو ہم سب وضو بنا لیتے ہیں دوبارہ وضو میرا مقصد ہی نہیں ہے کسی کو ضلیل کرنے کہ ہم کھڑا کر کے کیوں آپ سے پوچھیں گے آج دل کرسی سے لیکن ایک میسیج دینا چاہے تو میں نے یہ دیکھا کہ جب میں نے کہا چاہ میں کسی کو کھڑا کرتا ہوں تو میں نے چہرے دیکھے آپ کے پھر راٹی لنوں بہت سن کے سر نیچے ہو گئے کہ ہم کو کھڑا نہ کر دیں اور یہ معلوم نہیں جس کا سر نیچے ہوتا میں اسی کو کھڑا کرتا ہوں ہم نے بھی تو بیس سالوں سے تقیرے کی ہیں ہم بھی تو سمجھ گئے ہیں کہ جیسے ٹی ٹی چہرہ دیکھ کے پہچان لیتا ہے کہ کون ٹکٹ والا ہے کون بگر ٹکٹ ہم بھی سمجھ گئے ہیں اتنا تو سمجھی گئے ہیں کہ کس کو یاد ہوگی اور کس کو نہیں یاد ہوگی لیکن انسلٹ کرنا میرا مقصد نہیں ہے صرف اتنا کہوں گا جن کو یاد نہیں ہے وہ یاد کریں اتنی بڑی فضیلت ہے من قارا آیت القرصی بعد صلاة المکتوبہ جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھنا اپنا معمول بنا لیا لم یمنعہ من دخول الجنت اللہ الموت اس کو سوائے موت کے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک رہی ہے ایک اور دعا سکھلا رہا ہوں آپ کو بہت چھوٹی سی دعا اور جنت کا خزانہ آئے 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 جنت کا خزانہ آپ کو جنت کا خزانہ مل گیا میری بہنوں سنو چھوٹی سی دعا ہے چھوٹی سی اور یاد بھی ہوگی لیکن ہم پڑھ نہیں رہے بس اللہ کے نبی صحابہ اکرام کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ اکرام جیسے آپ لوگ بیٹھے میرے سامنے ہیں ایسی اللہ کے نبی درست دے رہے ہیں نصیحت کر رہے ہیں اور آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ نہ دے دوں کیا تم جنت کا بڑا خزانہ لوگے اچھا خزانہ سمجھتے ہیں نا اللہ کا شکر ہے کیا میں تمہیں جنت کا سب سے بڑا خزانہ نہ دے دوں جنت کے بہت بڑے بڑے خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ ہے کیا میں تمہیں نہ دے دوں صحابہ نے کا قالو بلا کیوں نہیں اے اللہ رسول ضرور دیجئے خزانہ ہو جنت کا کون نہیں لے گا قل اللہ کے نبی کہتے ہیں کہو لا حول ولا قوت الا باللہ لو کس کو یاد نہیں ہوگی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ آگے علی العظیم بھی کہہ دیجئے لا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم نہ کہنا چاہیں تو کوئی حلس کی بات نہیں اللہ ہی کی صفت ہے علی اور اللہ ہی کی صفت ہے عظیم علی کے معنی جو بلند ہے اور عظیم کے معنی جو بڑا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اتنا بھی کافی ہے اور چاہو تو اس کے آگے اللہ باللہ باللہ کے بعد علی العظیم کہہ کر اس کی دو صفتوں کو بھی بیان کر دیجئے جو شخص اس کو اپنا وظیفہ بنا لے لا حول ولا قوت الا باللہ اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس دعا کو پڑھتا رہے تو سمجھ لو کہ اس کو جنت کا ایک بہت بڑا خزانہ مل گیا لا حول ولا قوت الا باللہ کی کتنے درجیں ہم صرف ایک حلقہ درجہ بتلا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے حلقہ مقام اس کا یہ ہے سب سے حلقہ فائدہ یہ ہے کہ آپ کو جو ٹینشن ہے جو غم ہے جو آپ کی دماغ میں الجھنے ہیں آپ کا دماغ مائنڈلی ڈشٹرپ ہے دنیا کی تمام باتیں آپ سوچتے رہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ آپ کے دماغ کی الجھنوں کو ٹینشنوں کو ختم کر دیتا ہے یہ دماغی الجھنوں سے آپ کو نجات دلاتا ہے میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی بیماری نہیں ہے یہی تو بیماری ہمیں لگی ہے میری چار بیٹیاں ہیں چاروں جوانوں جو گین کی سوچتے ہیں